موسیقی 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 چناؤں لن رہی ہے اور ابھی اس کے سولہ سیٹ داؤں پر ہے اس کے علاوہ دلی کی ساتھ اور ہریانہ کی گیارہ سیٹوں پر چھٹے چناؤں میں ووٹنگ ہونی ہے چودہ میں مہیں بیجے پی دلی کی سبھی سیٹیں جتنے میں سفل رہی تھی تو ہریانہ میں آٹھ سیٹوں پر جیت حاصل کیا تھا اور پسچم بنگال کی بیالی سیٹوں میں سے پانس سیٹے پر چناؤں ہو چکے ہیں باقی کی سیتی سیٹوں پر پانس چناؤں میں ووٹ ڈالے جائیں گے بتا دے کہ اس کے علاوہ اوڑیسا اور آسم کی سیٹوں پر بھی چناؤں ہونے ہیں اور آنے والے پانس چرن چناؤں پردھان مندوری موڈی اور بیجے پی ادھر شمیت شاہ کے لیے کسی اگنی پرکشہ سے کم نہیں اگر موڈی شاہ ایک بار پھر سے بھاچ پاک جادو چلانے میں کامیاب ہو گئے تو دیس میں پھر سے کمل کھل جائے گا لیکن جو ابھی چناؤں ہونے باقی ہے 357 سیٹوں پر وہ بہتی کاٹے کی ٹکر ہے اور بھارتے جنتہ پارٹی کے لیے ارسل میں اب چناؤں ہونے سفر شروع ہوا ہے اور یہ ہے کانٹے کی ٹکر جہاں پہ بھارتے جنتہ پارٹی نظر گرائے بیٹھی ہے کہ ان سیٹوں کو وہ واپس سے پاس سکے کیونکہ اگر ان سیٹوں میں سے کچھ بھی انہیں سیندھ لگی اگر وہ سفلتہ نہیں پراب کر پائے تو 2019 کا چناؤں بھی ہوتی کٹھن ہو جائے گا لیکن جس طریقے سے موڈی لہر دیشور میں دکھائی دے رہی ہے اور آئے دن پردھار منتری موڈی کے بعد ایک ریلیاں کر رہے ہیں ویرودھیوں پر اکرامہ کرویاں دکھا رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے یا جس طریقے کا حضم عمر رہا ہے ان کے ہر شہر میں گاؤں میں ان کے ریلیوں میں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ پردھار منتری موڈی کا کرزما ابھی بھی زاری ہے بسے آپ کی کیا رہا ہے کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں کہ موڈی سرکار دوبارہ سطح میں آ سکتی ہے یا پھر گھٹ بندن کو اچھا کا سا موقع ملنے کا سبھاونا ہے یا پھر موڈی سرکار کو تھوڑا سا پیشے کی کمپیر میں دیکھا چاہ چودہ کی کمپیر میں تو تھوڑے ان کو نقصان ہوگا آپ ہمارے اپنے بیچار ضرور شیئر کریں اور ہم پھر سے آج دیر ہوں گے ایسے ہی دلچسپ خبر کو لے کر کے دیکھتے رہے ہیں ہمارے اپنے چینل اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ کریں سیٹوں میں ضرور سبسکرائب کریں تھانکیو سو مچ کیپ واشنگ ٹوڈیز فور مور نیوز